اسلام علیکم ناظرین انوکھی دنیا پھر سے حاضرے ایک پہترین اور انوکھی ویڈیو کے ساتھ وہ صرف پندرہ سال کی تھی جب اس نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا وہ ہیلوکاس میں مارے گئے ساٹھ لاکھ یہودیوں میں سے ایک تھی این فرینک جو کہ ایک یہودی لڑکی تھی اس نے ایک ڈائری لکھی تھی جو سینچری کی سب سے فیمز بکس میں سے ایک مانی جاتی ہے اس کی یہ ڈائری نازیوں کا یہودیوں پر کیے جانے والے ظلموں کا جیتا جاکتا ثبوت ہے آج اس ویڈیو میں ہم اینی کے بارے میں ایسی باتیں بتانے والے ہیں جس شاید ہی آپ کو پتا ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اینی کی پیدائش جرمنی کی ایک شہر فرینک فورٹ میں ہوئی تھی جب اینی چار سال کی ہوئی تب جرمنی پر نازیوں کا کنٹرول ہو گیا نازیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے فرینک فیملی جرمنی چھوڑ کے نیدر لینڈز کے شہر ایمسٹرڈیم میں چلی گئی لیکن نازیوں نے وہاں بھی حملہ کر کے قبضہ کر لیا نازیوں یہودیوں کو دھونڈ دھونڈ کر کنسنٹریشن کیمپس بھیج رہے تھے اس وقت فرینک فیملی اسی شہر میں ایک بلڈنگ کے سیکرٹ اپارٹمنٹ میں چھپ گئے اسی اپارٹمنٹ کو سیکرٹ اینیکس کہا جاتا ہے اس سیکرٹ اینیکس میں فرینک فیملی کے ساتھ چار اور یہودی بھی چھپے ہوئے تھے اس سیکرٹ اینیکس میں جانے سے چوبیس دن پہلے ہی اینی تیرہ سال کی ہوئی تھی اس کی تھرٹین بردے پر اس کے فادر نے اسے ایک ڈائری گفٹ کی تھی اس کے بعد سکس جولائے نائنٹین فورٹی ٹو کو فرینک فیملی اس سیکرٹ اینیکس میں چھپ گئی جہاں انہوں نے دو سال اور پیتیس دن گزارے انہی دو سالوں میں اینی نے اپنی ڈائری کو لکھا تھا نائنٹین آگست نائنٹین فورٹی فورڈ کو نازیوں نے چھپی ہوئی فرینک فیملی کو ڈھونڈ لیا اور کنسنٹریشن کیمپ میں بھیجوا دیا وہاں پہنچتے ہی اینی کے فادر کو فیملی سے الگ کر دیا گیا لیکن اینی اور اس کی بڑی بہن مارگو اور اس کی مدر کچھ وقت اسی کیمپ میں ساتھ رہے پھر کچھ وقت بعد اینی اور مارگو کو برگن بیلسن کنسنٹریشن کیمپ شفٹ کر دیا گیا جہاں ان دونوں کی ڈیتھ ہوئی آخر وہ کون تھا جس نے فرینک فیملی کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کے چھپنے کی خبر جرمن اتھورٹیز کو دی تھی آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا جب نازیوں میں فرینک فیملی کے گھر ریٹ کی تو ان کا سارا قیمتی سامان پیسے وغیرہ کو بھی ضبط کر لیا پر کچھ پیپرس نوٹ بکس کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے وہیں زمین پر پھینک دیا اس میں اینی کی ڈائری بھی موجود تھی ان آٹھ لوگوں میں سے جو سیکرٹ اینیکس میں چھپے تھے اینی کے فادر اکیلے انسان تھے جو کنسنٹریشن کیمپ سے زندہ واپس آئے واپس آنے پر انہیں خبر ملی کہ ان کی بیوی اور بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں میپ گیس جو فرینک فیملی کی بہت ہی قریبی دوست تھے وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر فرینک فیملی کی نہیں کھانا اور سامان سیکرٹ اینیکس تک لاتی تھی جب نازیوں نے فرینک فیملی کو اریسٹ کر لیا اس کے بعد میپ وہاں گئیں اور ان کا سارا سامان سمحال کر اپنے پاس رکھ لیا اس سامان میں اینی کی ڈائری بھی تھی جب اینی کے فادر کنسنٹریشن کیمپ سے واپس آئے تو میپ نے یہ ڈائری ان کے حوالے کر دی تھی اینی کے فادر کو ان کے دوستوں نے ایڈوائز کیا کہ ان کو یہ ڈائری پبلش کرنی چاہیے اور انہوں نے ایسا ہی کیا یہ مانا جاتا ہے کہ اینی کی یہ ڈائری بائبل کے بعد جانے والی بک ہے یہ دنیا کے سب سے فیمز ڈائری ہے اسے ستر سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے جب یہ ڈائری پبلش ہوئی تو لوگ بڑی تعداد میں اس سیکرٹ اپارٹمنٹ کو دیکھنے جانے لگے تھے جہاں اینی اور اس کی فیملی نے چھپ کر اپنے دن بتائے تھے نائنٹین سکسٹی میں اس پوری بیلڈنگ کو ایک میوزیم میں بدل دیا گیا اب اسے اینی فرینک ہاؤس کہا جاتا ہے ہر سال وہاں لاکھوں وزیٹرز آتے ہیں آج تک یہ نہیں پتا چل پایا کہ کنسنٹریشن کیمپ میں کب اور کس دن اینی کی موت ہوئی تھی یہ اندازہ لگایا جاتا ہے فیب یا مارچ میں اینی کی موت ہوئی ہوگی مارگوٹ کی موت اینی سے پہلے ہو گئی تھی دونوں کی موت ٹائفس ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی تھی اس وقت مارگوٹ انیس سال کی تھی اور اینی پندرہ سال کی پندرہ اپریل نائنٹین فورٹی فائف میں برٹش آرمی نے اس کنسنٹریشن کیمپس میں موجود سب لوگوں کو آزاد کروا لیا تھا پر دکھ کی بات یہ ہے کہ کیمپ کے آزاد ہونے سے کچھ ہفتے پہلے ہی اینی کی موت ہو گئی تھی اینی جرنلسٹ اور رائٹر بننا چاہتی تھی وہ اپنی لائف میں کچھ بہت بڑا کرنا چاہتی تھی پانچ اپریل نائنٹین فورٹی فور میں اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا میں ان عورتوں کی طرح اپنی زندگی نہیں جینا چاہتی جو کام کرتی رہ جاتی ہیں اور بھلا دی جاتی ہیں میں اس طرح کی زندگی نہیں چاہتی جیسا کہ زیادہ تر لوگ جیتے ہیں میں ایسی زندگی چاہتی ہوں جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کو بھی جنہیں میں نہیں ملی میں مرنے کے بعد بھی جینا چاہتی ہوں اگر آج یہ دیکھ پائیں کہ اس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنے لوگوں کو انسپائر کیا ہے تو شاید اس کی خوشی کا کوئی ٹھکان آنا رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کی ہماری یہ کوشش اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم جلد حاضر ہوں گے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ